ہم بنا رہے ہیں ٹرکش کباب جو بہت سوف اور مسیدار بنتے ہیں اور آسانی کے ساتھ گھر میں بن جاتے ہیں بغیر اس کے کہ ٹوٹ جائیں بعض اوقات بہنے کہتی ہیں کہ ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں یہ بلکل نہیں ٹوٹیں گے آج میں آپ کو ایسٹ ٹرک دینے والی ہوں تو سب سے پہلے ہم نے گوشٹ لیا ہے اور شملہ میرچے ریڈ والی یلو والی آپ کے پاس جو آویلیبیل ہو وہ آپ لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم گوشٹ کو کر لیں گے چوپر میں پھر اس کے بعد ہم نے ڈال دی ہے شملہ میرچ ہری میرچ پیاز سب چیزیں ڈال دی ہے ہکیمے کو بارک کر لیا ہے نمک لیں گے ٹیسٹ کے حساب سے چکن پوڑر ہے ون ٹی سپون بھر کر اس سے فریور آئے گا یہ ہے ریڈ چلی ون ٹی سپون سیرہ ہاف ٹی سپون بھنا ہوا لیا ہے میں نے کرم مسالہ ہاف ٹی سپون یہ ہے تکہ مسالہ جسے ہم تھوڑا سپنا پاکستانی فریور کے حساب سے بھی اس کو سپائسی بنانے والے ہیں تو یہ بہت ہی مزیدار فریور آتا ہے ریڈ شملہ میرچ اور یلو شملہ میرچ کا جو فریور ہے اس کے اندر بہت ہی یمی آ جاتا ہے ویسے تو اس میں پیاز چلتی ہے بہت زیادہ مگر یہ ہے کہ ہم نے پیاز کا استعمال آج کم کیا ہے یہ ویسے ہی اتنے سوفٹ بن جائیں گے آپ کوئی بھی وڈن کا یہ بڑا سا چمچہ لے لیں جو چوڑے اسٹک کا ہو تو اس پہ بہت آسانی یہ اس طرح سے چوڑے چوڑے سے آپ کے بن جائیں گے یہ آپ اگر گول بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں فریور آپ کا وہ ہی رہے گا اور اس پہ سے آسانی سے اتر بھی جائیں گے تو اب ہم نے یہ بنا لیا ہے تو اب اس کو میں کرتی ہوں اسٹیم میں نے پانی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے ایک اسٹیمر اوپر رکھ دیا ہے اس کے اندر ہم کباب رکھیں گے پانچ سے چھے منٹ تک ہم اس کو اسٹیم لے دیں گے یہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائیں گے آپ اس کو نکال کے تھنڈا کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں ایک مہینے کے لئے بہت آسانی یہ ویسے ہی رہیں گے اور ذائقے میں کوئی کمی نہیں آئے گی بس آپ ہمارے یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب نکال لیتے ہیں اس کو تھنڈا کر رہے ہیں آپ اس کو تھنڈا کر کے ائر ٹائٹ باکس کے اندر آپ اس کو رکھ دیں یا کسی بھی چیز میں جس میں آپ کو زیادہ سکھلا تو اس میں رکھ دیں ٹھنڈا کرنے کے بعد اور اس کے بعد ہلکا سا آئل لیں اس طرح سے اور آپ اس کو فرائی کر لیں تو یہ بہت آسانی جیسے فروزن چیزیں ہماری ہوتی ہیں اس طرح سے فرائی ہو جائیں گے اندر سے وہی سوفٹ اور مسے دار رہیں گے اس وقت بھی ہم نے اس کو بہت ہلکے سے آئل کے اندر فرائی کیا ہے دیکھیں اور کلر کتنا خوبصورت آ چکا ہے جیسے ایک کباب کا ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس کو اس موک بھی لگا سکتے ہیں یہ اس موک کے بغیری اتنے مسے کے لگتے ہیں آپ اس کے ساتھ ٹیمائٹر اور پیاز کا سرات بنائیں یہ بہت ہی مسے دار کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو آپ ضرور اس کو ایک بار ٹرائے کریں بہت ہی سوفٹ بہت ہی نرم اور مسے دار یہ کباب بنتے ہیں تو ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی اور پہتین ریسیب کے ساتھ اپنا بہت سا خیر رکھئے گا اللہ حافظ بہت سا خیر رکھئے گا